اے گئیس ویلکم بیک ٹو انادھر گیم پلی ویڈیو سن دوبارہ سے کھلیں جا رہے ہیں ایم پیل پر بانجر آن پرمی اینے گئیس یہ گیم پلی میجا کی طرح کافی ڈسٹنگ اور یونک گیم پلی ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے تھرڈ راؤنڈ میں وہ جائیں گے نائنٹی فائی پنٹ اور ہم کیسے بیٹ سرائیو کرتے ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ون تو ہم ہی کریں گے لیکن آپ کو اینڈ تک جھوڑ دیکھنا ہوگی کیسے ہم ون کرتے ہیں سو گیم پلی تھا ٹنس ہونے والا کیا آپ کو دو آپ کو دو لائک کر دے اوکے گیس بات کرتے ہیں اس گیم پلی کی تو ہمارے پاس دیکھو only invalid card ہے سو بیسکلی ہمیں پہ drop بھی کریں گے left and second left پہ تو play کر رہے ہیں and right and second right پہ دیکھتے ہیں play کرتے ہیں پھر drop اوکے اس بندے نے drop کر دیا and right پہ دیکھتے ہیں play کرتے ہیں پھر drop بیسے ہم تو drop بھی کریں گے اوکے سو کرتے ہیں drop and guys کرتے ہیں bet skip دیکھتے ہیں کون مدھا declare کرتا ہے اوکے so finally guys left پہ declare کر دیتا ہے and جو second left پہ ہوتا ہے اس بندے کی پوائنٹ سے دیکھتے ہیں کتنے لگیں اوکے only three پوائنٹ لگیں بندے کے مطلب یہ بندہ بھی کہیں نہیں کہیں declare کر سکتا تھا آپ دیکھ سکتے ہو اس بندے کو declare کرنے کے لیے only one والی ریکار چاہیے تھا کر اب کیا کر سکتے ہیں اس بندے کے پوائنٹ سے سکریز ہوئے نہیں کر کوئی نہیں کہیں گین کارڈ ڈیسیپڈ ہو چکے ہیں ڈیس پر ہی ہمارے پاس only one joker ہے so drop بھی کرنا پڑے گا اگر two joker ہوتے تو میں سکری سکتا تھا کیونکہ ہرٹ میں six ہرٹ میں nine آنا چاہیے down میں nine یا پھر down میں six ویسے جے آ سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بندے نے نکالا ہے لیکن یہاں پہ تو ریٹ پیر پلے کر رہا ہے so guys ہم کر دیتے ہیں drop and delay دیتے ہیں play کر دیتے ہیں پھر drop اوکی سے بندے نے drop کر دیا سو ہم اگین بیٹسکیپ کر دیتے ہیں دیکھتے ہیں اکرم درکلیر کر دیتے ہیں so finally guys ریٹ پہ declare کر دیتا ہے اور جو سیکنڈ ریٹ پہ رہتا ہے یہ only sixteen point سے loss ہوئے ایمین یہ بندہ ٹونٹی سے down point کر ہی لیتا ہے اب اس کے کارڈ دیکھتے ہیں اوکی سے بندے کو declare کرنے کے لیے one والے ڈیکار چاہیے تھا care اس بندے کے جلو زیادہ point نہیں لگئی so again guys car distribute ہو چکے ہیں انڈیس بار ہمارے پاس کیا بات ہے بھائی five joke کر رہا ہے but pure sequence نہیں ہے so try تو یہی کریں گے کہ ہماری pure sequence range ہو پائے سو ہم joke up کر لیتے ہیں اب نکال دیتے ہیں نائن یا پھر king کو نکالیں ویسے king کا سائٹ بھی range ہو سکتا ہے but کوئی نہیں ہم king کوئی نکالیں گے کیونکہ first hour اور ہمیں کرنی ہے pure sequence range اگر بندہ فالو کرے گا تو king نکال سکتا ہے سپیر سمیں اور اس ایک ساتھ ماری sequence range ہو سکتی ہے so ہم declare بھی کر سکتے ہیں okay and guys let pair and second let pair drop کر دیا ہے okay second let pair drop کر دیا ہے dealer دیتے ہیں play کرتا ہے یا پھر drop بھائی ٹائم تو کافی لگا رہا ہے okay play کرتا ہے چلو اب 1v1 ہے تو i think pure sequence range ہو ہی سکتی ہے okay ہمارے پاس 9 آ چکا ہے so میں king کو ڈسکڑ کر دیتا ہوں i think منہ پک نہیں کرے گا صحیح ہوتا ہے چلو بڑی ہے okay اس بندے نے king نکالا کو ہمارے پاس جے آ چکا ہے so 9 کو نکالیں کیا okay اب میرے پاس option بھی نہیں ہے یہ اور کارڈ نکالنے کی چلو 9 کو ڈسکڑ کر دیتا ہوں okay بندے نے pick نہیں کیا اس نکالا بندے نے کو ہمارے پاس اوپس ڈسکڑ کر دیتا ہوں only one valid card چاہیے okay invalid card 10 آتا دیکھو اسے اوپس ڈسکڑ کر دیتا ہوں اور بندہ دیکھو ہمیں فالو تو کر رہی نہیں رہا اس بے اس ہی نکالے جا رہا ہے کوئی نہیں کلوڈ ایسی card پک کرتے ہیں okay سامنا چکا ہے اسے اوپس ڈسکڑ کر دیتا ہوں بندے نے 9 pick نہیں کیا تو i think سامنا pick نہیں کرے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے یہ بندہ pick نہیں کرتا okay 6 نکالا بندے نے کوئی نہیں کلوڈ ایسی card پک کرتے ہیں بھائی سامنا مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ماری پیور سیکوینس نہیں جونے والی جیسے ماری پاس card آ رہا ہے دیکھ سکتے ہو only invalid card آ رہا ہے بھائی اب تو مجھے لگ رہا کہ میرے لگنے والا point okay بندے نے 6 نکالا دیکھ سکتے ہو rate نکال دیتا تو کیا ہو جاتا بھائی تمہارا انگیس ہمارے پاس دیکھ سکتے ہو invalid card پک invalid card آ رہا ہے so اب تو مجھے رس کرنے پڑے گا so 8 کوئی نکال دیتا ہوں okay بندے نے pick نہیں کیا مجھے لگ رہا کہ مجھے declare کرنے والا جس ساں سے time لگا رہا ہے بھائی declare منت کرنا نہیں تو ہمارے لگ جائیں گے دیکھو بھائی صاحب کتنا time لگا رہا ہے مطلب یہ نہیں چاہتا گھنباری پہ اور سیکوینس رہیں جو بھائی اتنا time account لگاتا ہے card تو discard کر دے بھائی صاحب یہ کیا ہے time out ہو کسے بندے گا ہمارے پاس دیکھو ڈائمنڈ 2 اب آیا ہے اس سے پہلے یہ آ جاتا تو کیا ہو جاتا خونکہ بندے ہیں ڈائمنڈ میں اس نکالا تھا نا so اب میں نکال دیتا ہوں اس کو نکالے گیا ویسے بھی اب کافی turn لگ چکی ہیں مجھے لگ رہا کہ بندہ declare کرنے والا کئی نہ گئی بندہ ہمیں follow تو کر نہیں رہا only card پہ نکالے جا رہا ہے دیکھو بندے نے declare بھی کر دیا بھائی 2 کے ساتھ declare کیا ہے اور گائیس ہمارے لگ چکے ہیں 55 پائنٹ اور آورال ہو چکے ہیں 95 پائنٹ اب ہونے والا گائیس خاترناک گیم پلے اتنا انٹینس ہونے والا ہے کہ آپ خود و خود و لائک کر دو گے so again گائیس card ڈسٹیویڈ ہو چکے ہیں اس پاری ہمارے پاس only one جو کر ہے ہمارے پاس and guys is بندے کے پاس only one جو کرتا جس نے declare کیا and ہمارے پاس کتنے جو کرتے لیکن ہمارے پاس جو ہم کو جا کر چاہیے تھا واہ ہی نہیں کیا کر سکتے ہیں خیر اب کیا کر سکتے ہیں بھائی اس نے declare کر دیا تھا ڈسٹیویڈ ڈسٹیویڈ ویسے بھی میں جے بھی نکال سکتا ہوں اگر کوئی valid card آیا تو ہمارے پاس okay اور guys اس بندے نے جے نکالا تو جے نکالیں کیا ویسے ہو سکتا ہے اسے بندے کو جے کی نیڈ ہو اگر اسے بندے نے کوئی نکالا کوئی نہیں ڈسٹیویڈ کرتے ہیں and finally guys ہمارے پاس جو کر آ چکا تو ہمارے جے کو ڈسٹیویڈ کر دیتا ہوں کیونکہ ویسے بھی اس کے لیٹر ہمارے پاس card ہے نہیں اسے کو ڈسٹیویڈ کرنا پڑے گا اگر بندے نائن نکالا ہے all right guys بندہ نائن بھی پک کر لیا تھا بھائی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بندہ ڈسٹیویڈ کرے گا okay ڈسٹیویڈ نہیں کیا چلو بڑی جا اب کونسا card نکالا ہے seven کوئی نکال دیتا ہوں باونکہ اگر ہمارے پاس club میں six یا پھر seven آ گیا تو ہم four card کی سیکنس نہیں کر سکتے ہیں okay all right بندہ دیکھو چلو ہر بیر ہے یہ only inoled card نکال رہا ہے سو بندے کب تو okay بندہ نے eight نکالا ہے کوئی نہیں خلوڑے سے card پک کرتے ہیں واو کیا بات ہے ہمارے پاس guys جوکر آ چکا ہے بھائی so four نکالیں گا کیونکہ بندے نے سین پک نہیں کیا تو i think four week نہیں کرے گا let's see it okay اور بندے دیکھو middle drop بھی کر دیا بھائی کیا بات ہے i think مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بندہ bluff ٹرائی کر رہا تھا تب ہی تو میں نے play نہیں کیا okay اور finally guys ہمارے پاس seven آ چکا ہے سو ہماری second life range ہو چکی ہے so two کے ساتھ کرتے ہیں declare اسی کے ساتھ finish اور یہ بندہ only sun point دیکھ سکتے ہیں آپ کئی نہیں کئی یہ بندہ بھی declare کر سکتا تھا اور اس بندے کے پاس تو valid card کافی سارے تھے لیکن پیور سیکھویں سرے نہیں ہو پا اس بندے کی خیر کوئی نہیں guys gain card ڈیسیوڈ ہو چکے ہیں ڈیس واری ہمارے پاس only one joker ہے and guys 1010 کا ہمارے پاس set range ہو سکتا ہے so i think declare کر ہی سکتے ہیں اگر back to back valid card آئے تو جیسے پہلے آئے تھے okay and guys right پر دیکھو play کر رہا بھائی صاحب جے بندہ ہمیں follow بھی نہیں کرتا بھائی okay ہمارے پاس queen آ چکا ہے so six کو نکال دیتے ہیں okay three three ہم set range کر لیں گے and queen j میں آ گیا تو ہمارا ایک اور سیکرنس رینج ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم declare کر سکتے ہیں let's see it okay بندہ نہیں ہی سکتا ہے کوئی نہیں cloud ایسے card pick کرتے ہیں and guys ہمارے پاس 10 آ چکا ہے so اسی کو discard کر دیتے ہیں کوئی ویسے ہی ہمارے پاس 10 double ہے so مجھے ایسے بھی لگ رہا تھا ہمارے پاس سکتا ہے کوئی نہیں رسک تو لینے ہی پڑے گا چلو بڑیا بندے نے pick نہیں کیا بس گلتی سے بندہ 10 کے card pick کرتے ہیں ہمارے سیکنس رینج ہو جائے کیسے بھی کر گئے جا پھر سپیر سمیکنگیں نکالتے ہیں اوکے بندے نے اس نکالا ہے کوئی نہیں cloud ایسے card pick کرتے ہیں and guys ہمارے پاس invalid card 6 آتا ہے so اسی کو discard کریں کیا کوئی ہم نے 6 نکالا تھا بندے نے pick نہیں کیا i think i've been pick نہیں کرے گا لیکن یہ بندہ pick کر لیتا ہے بھائی مجھے لگ رہا تھا یہ بندہ declare کرنے والے سپر دو اوکے اور finally guys بندے نے king even نکال دیا کیا بات ہے اور اس ہی تھا ہماری sequence range ہو چکی ہے so اب ہم نکال دیتا ہے ڈائنڈ میں 4 کو اگر بندہ کو declare بھی کرے گا تھا میں کوئی problem نہیں اور ایسا ہی ہوتا ہے یہ بندہ declare کر دیتا ہے اور ہمارے 3 point لگ کے overall ہو چکے ہیں 98 point and guys جو right pair یہ بندہ ڈائٹ element ہو چکے اس بندے کی پیار سیکنس نہیں ہو پاتی اور اسے بندے وہاں سے ہو کتنے جو کرتے گلس ہی نہیں ہوگا اس بندے کے ساتھ تو چلو بڑھی ہے ہمارے لئے تو خیر کوئی نہیں guys gain card ڈیسیوڈ ہو چکے انڈیس واری ہمارے پاس guys دیس ہوتے ہیں آپ اتنے اوپی کارڈ ہیں کی آئی تنگ میں فرس ٹرم میں declare کر سکتا ہوں only one valid card چاہیے declare کرنے کے لئے اوکے اس بندے نے جے ہی نکال ہے اگر یہ بندہ ڈرو کر دینا تو ہم declare کر سکتا اوکے اور ایسے ہوتا یہ بندہ ڈرو کر دیتا ہے اور ہم اس کے ساتھ کریں declare اسی کے ساتھ finish اگر بندے کی پیار سکرینس رینج نہیں ہوئی ہوگی تو easy element ہو سکتا ہے لیکن guys یہ بندہ تو پیار سکرینس رینج کر چکا تھا آپ دے سکتے ہیں اسے بندے کے لگ ہیں 28 point چلو بڑھی ہے اسے بندے کے پاس یہ ڈرو کونک اوکشن نہیں ہے کسی کے پاس نہیں ہے اب ڈرو کونک اوکشن اب آئے گا مجا ہمارے پاس only pure sequence ہے and one set ہے اگر ہم نے ان سے declare کر پائے تو آپ کو ایک like جو کرنا ہے اوکے بندے نائی نکالا کوئی نپک کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری fourth card کی sequence ہو رہی ہے نا سو ہم نکال دیتا ہوں میں three کو کیونکہ مجھے کرنا ہے direct declare نا کی points down اوکے so card تو guys ویسے two ویلیڈی چاہیے سپس میں 10 اور ڈینڈ میں 10 آجائے اوکے ہر دیکھو guys ڈینڈ میں ڈینڈ کھاں پہ نہیں کر رہا so اوکے بندے نے seven نکالا چلو پک کر لیتے ہیں and guys again three کو discard کر دیتے ہیں so finally guys declare چاہیے only one valid card بس غلطی سے hurt میں j آجائے یا پھر ڈینڈ میں 10 آجائے تو مجھے یہ آجائے گا بھائی اور ہم guys بن سکتے ہیں let's see it دیکھتے ہیں بندہ card نکالتا ہے یا پھر نہیں کیونکہ ہم نے nine pick کیا تھا تو سکتا ہے بندہ future میں j نکال ہی دے اوکے only one valid card اور یہ بندہ دے وہ کتنا time لگا رہا ہے اوکے بندے نے six نکالا ہے کوئی نیک card pick کرنا پڑے گا تھوڑا سا time لیتے ہیں کیا بتا پہلے ڈیکارڈ ہی آجائے اوکے only nine ہی آیا ہمارے پاس چلو نائن این کا سیٹرین کر لیتے ہیں سو اب نکال دیتے ہیں ڈینڈ میں j کو بس غلطی سے ہم بندہ ڈیکلیئر نہ کرے بس اگر بندے نے ڈیکلیئر کیا تو ہم ایزی راؤنڈ میں ایزی ایلیمٹ ہو سکتے ہیں guys اور بندے نے پک نہیں کیا چلو بڑھی جائے only one والی ڈیکارڈ اور یہ بندہ دیکھو کتنا ٹائم لگا رہا ہے تو مجھے ایسا لگ رہا کہ اس بندے کو one والی ڈیکارڈ چاہیے ہوگا اوکے اور بندے ان دیکھو ٹین نکالا جو کی ہم کو چاہیے تھا بھائی اوکے seven نکالا اس بندے نے بس بندہ seven recording five ہی نکال دے ہمیں کیسے بھی کر گئے یا پھر again nine کو ہی نکال دے تو ہم ڈیکلیئر کر سکتے ہیں اگر بندے two نکالا تو ہم پک کر سکتے ہیں اوکے گئیس کیونکہ ہمیں first overall survive کرنا ہے اوکے بندے نے five نکالا ہے کوئی نیک کلوڈے سے کارڈ پک کرتے ہیں اوکے گئیس ہمارے پاس two آٹ چکا سو اب ہم نکالتے تھے جے کو اگر بندے نے ڈیکلیئر بھی کیا رہا تو ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ ہم اب ایلیمیٹر نہیں ہونے والے اوکے اب دیتے ہیں بندہ کون ڈیکلیئر کرے گا i think بندے ڈیکلیئر کرنے والے ہیں جو خاص کر کے رائٹ پہ رہے اوکے یہ بندہ مجھے لگ رہا کہ ڈیکلیئر کرنے ہی والا ہے اوکے یہ بندہ کچھ زیادہ ہی ٹائم لگا رہا تھا اوکے ایٹ نکالا بندے نے کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پر کرتے ہیں تھوڑا سا ٹائم اگین لیتے ہیں کیا پتا ویلڈ کارڈ ہی آ جائے لیکن گائز یہاں پہ تو 3 آیا ہے اسی کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں ویسے ہم نے 3 دیکھو 3 ٹائم نکال چکے ہیں اگر ہمارے پاس پہلے سیکوینس رینج ہوئی ہوتی نا تو اب تک ہم ڈیکلیئر کر چکے ہوتے 3 3 کا سائٹ رین کر کے اوکے اور دیکھو فائنلی گائز ڈیلر نے ڈیکلیئر کر ہی دیا بھائی انڈ گائز جو رائٹ پیر ہے یہ بندہ سیو ہو جاتا ہے انڈ جو لائٹ پیر ہے جو بندہ ایلیمٹ ہو جاتا ہے اور اسے بندے کو ڈیکلیئر کرنے کے لئی اونلی ونوالیڈ کر چاہیے تھا انڈ گائز یہ بندے ہم ایسے پیٹ پیر کوئیسن کرتے ہیں سو ہم اوویزلی رجیکٹ کریں گے کیونکہ سیونٹی سیونٹی رپیس اکان لینا چاہیے گا سو ہم اس ویسے رجیکٹ کرتے تھے اب دیکھنا ہوگا کہ ہم اس راؤنڈ کو ون کرتا ہے یا پھر اگین لاؤس ہی ہوتے ہیں اوکے سو اگین گائز کارڈ ڈسٹیوڈ ہو چکے ہیں انڈ گائز اس بار ہمارے پاس اونلی پیور سکوینس انڈ ون جو کر ہے انڈ تھوڑے والیڈ کارڈ ہے اگر ہم گائز ان کارڈ سو جسے ڈکلیئر کر پائیں نا تو آپ کو ایک لائک اینڈ سبسکائب جو کر دینا اوکے اور بندہ دیکھو کتنا ٹائم لگا رہا ہے بھائی کارڈ تو ڈسٹیوڈ کر دے اوکے سکس نکال ہے کوئی نیک کلوڈ ایسی کارڈ بھی کرتے ہیں انڈ گائز ہمارے پاس ایٹ آ چکا ہے سو میں اس کو ڈسٹیوڈ کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے لیٹر ہمارے پاس کوئی نہیں سو اسے ہولٹر رکھنے کا کوئی بینیفٹ میں نہیں ہوگا اوکے ویسے کارڈ تو ہمیں چاہیے ٹو والیڈ کارڈ سپس میں نائن اور ڈانڈ میں تری آ جائے اوکے بندہ ٹائم نکال ہے کوئی نہیں کلوڈ ایسی کارڈ پک کرتے ہیں انڈ گائز دیکھو ہمارے پاس ایٹ آیا ہے سو اب کونسا کارڈ نکال لیں ایٹ کو ہی نکال دیتا ہوں اوکے ویسے بھی اس کو میں کب تک ہولٹ رکھوں گا یا تو میں سیٹ رہی کر سکتا ہوں یا پھر سیکھیں ویسے بندہ ایٹ کا کارڈ ایٹ نکال سکتا ہے کہیں نہ کہیں جا پھر ہم نے ایٹ نکال آیا نا اور بندے نے ٹائم تو یہ بندہ سوچ رہا ہوگا کہ ایٹ اور ٹائم نکل چکا ہے سو فیوچر میں یہ بندہ نائن ڈسکارڈ کر سکتا ہے اوکے لٹس دیکھتے ہیں بندہ ایٹ کے کارڈن کیا بتا ایٹ ہی نکال دے اور ٹائم دیکھو بائی کتنا لگا رہا اوکے اور دیکھو گائز ہمارا ٹائم کام کر چکا ہے سو اب ہم نکال دیتے ہیں ٹائن کو سو ڈکلیئر کرنے کے لئے گائز چاہیے اونلی ون ویلیڈ کارڈ گلتی سے بس بس میں تھری یا پھر جب کر آ جائے تو مجھا ہی آ جائے گا اور اس بندے نے ایٹ نکالا چلو بڑی ہے بندہ اچھا بلے کر رہا جو ڈیلر ہے اوکے اس بندے کو کارڈ پک کرنے نہیں دے رہا اوکے بندے نے جے نکالا کوئی نہیں کلوڈے سے کارڈ پک کریں گائز تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں اب ہونے والا دماغہ سو فائنلی گائز ہمارے پاس جو کر آ چکا ہے سو ان کو دیتے ہیں پیڑا اسی سمائل اور سپیڈ سفور کے ساتھ کرتے ہیں ڈکلیئر اسی کے ساتھ فینش اور گائز ہم اس بیٹ کو ایزی وینر ہو چکے ہیں اور گائز کہاں پہ ان بندوں کے 36 پوائنٹ تھے اور کہاں ہمارے 95 پوائنٹ اگر گائز آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب جو کر دینا ملتے ہیں گائز نیکس گیم ویڈے میں اوکے بائی ملتے ہیں گائز ملتے ہیں گائز